فروری دو ہزار اکیس میں میں آ رہا ہوں دبائی آپ اگر وہاں پہ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ کال کر کے اپانمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں ایکیو جمسٹونز کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اصلی اور مستند اور میاری نگینے اگر آپ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکیو جمسٹونز سے رابطہ کر کے آپ اصلی اور مستند نگینے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ سٹرالجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اسلام علیکم ایسٹرالجر علی زنجانی سے حاضر ہوں تمام بروج اور آج کا دن لے کر ناظرین تمام بروج اور آج کا دن جس میں ہم لوگ بتاتے ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے جو بھی آپ کا مفرد عدد ہے کہ اس کی روشنی میں اس کا تعلق تس سیارے کے ساتھ ہے اور اس کے آپ کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ زنجانی جنتری دوہزار اکیس بارہ امامیہ جنتری دوہزار اکیس البیرونی تقویم دوہزار اکیس اور روہ ماہ کا شمارہ مہنامہ آئینہ قسمت اس وقت مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ اس کی کاپی منگوانا چاہتے ہیں اس کو پڑھنا چاہتے ہیں سکرین پر نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر آپ کال کر کے اس کی کاپی منگوا سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں آج کا دن کیسا رہے گا آپ کے لئے تیس جنوری دوہزار اکیس مفرد عدد بنتا ہے نو جس کا تعلق ہے مریق کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ممکنہ طور پر مریق تمام بروج کے اوپر کیا اثرات مرتب کرنے جا رہا ہے برجہ حمل ایریز کی اگر بات کی جائے تو آج اپنی شخصیت میں نکھار کو محسوس کرتے ہوئے اپنی ان تمام ذمہ داریوں کے نبھانے کی کوشش کریں گے جو آپ کے لئے بہت اہم ہے فیملی میمبرز کی توجہ آپ کی طرف رہے گی برجہ سوٹ ٹارس کی اگر بات کی جائے تو سفر رہے گا اخراجات میں اضافہ رہے گا تنہائی کا شکار بھی ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ آج محنت کا صلح نہ ملے برجہ جوزہ جمنائی کی اگر بات کی جائے تو آج فنینچلی طور پر بینفٹ کا دن ہے کاروباری افراد کے لئے یا کہیں سے بھی کوئی غیبی طور پر مدد ہو سکتی ہے کسی کو کرز دیا تھا تو وہ پیسے واپس ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں برجہ سرطان کی انصر کی اگر بات کی جائے تو آج اپنے کاروباری معاملات کو بہتر کرنے کی طرف سوچ آپ کی گامزن رہے گی کوشش کریں کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج دن کا زیادہ نہیں کرنا برجہ اصد لیو کی اگر بات کی جائے تو آج اخراجات میں اضافہ رہے گا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ رکے ہوئے اور بگڑے ہوئے کام آج آپ کے چلنا شروع ہو جائیں گے آج ہر کام کو کرنے سے پہلے استخارہ ضرور کر لی جائے گا برجہ سملہ ورگو کی اگر بات کی جائے تو آج کاروباری معاملات میں منافع کا رجحان ہے دوستوں سے فائدہ متوقع ہے لیکن رشتداروں کی جانب سے وہ خیر کی خبر آتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی برجہ میزان لبرا کی اگر بات کی جائے تو سنجیدگی بے پناہ رہے گی اور ذمہ داریوں میں بھی اضافہ رہے گا ایک مصروف دن آج آپ کا دکھائی دیتا ہے اور خوشی آج آپ کے چہرے پر آیاں ہوگی برجہ اکرب سکورپیو کی اگر بات کریں تو آج کوئی بھی خواب دیکھیں اس کی تعبیر ضرور معلوم کی جائے گا قانونی معاملات میں علجنی کی کوشش مت کریں غصہ بہرحال آج آپ کو آ سکتا ہے برجہ قوس سجریریس کی اگر بات کی جائے تو آج رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات متوقع ہے محبوب سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے ایسے افراد جن کی شادی خان آبادی نہیں ہوئی آج آسانی رہے گی نوکری پیش آفراد پر لگے الزامات آج ختم ہو سکتے ہیں برجہ جدی کیپریکون دوسروں کی مدد سے آج آپ کے بہت سارے کام سور جائیں گے زیادہ سپورٹ فیملی کی رہے گی خفیہ سرگرمیوں میں حصہ لینے کا موقع ملے گا اور کوشش کریں کہ اپنا دامن بچا کر رکھے برجہ دلو ایکیوریس کی اگر بات کی جائے تو کسی ضروری کام کے غرصے ٹرابل ہو سکتا ہے دورانے سفر اپنی چیزوں کی حفاظت کیجئے گا مسپلیس یا گم ہونے کا خدشہ ہے پیسہ زیورات موبائل فون یا کوئی مہنگی چیز سنبھال کر رکھیں اور شریک حیات کی صحت کا خاص طور پر خیال رکھیں برجہ ہوت پائیسیس کی اگر بات کی جائے تو آج اولاد کی جانب سے خوشی مل سکتی ہے فنانچلی طور پر فائدہ رہے گا بڑے بزرگوں کی مشاورت آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے ایسے افراج جن کی شادی نہیں ہوئی ان کو بھی انتظار کرنا ہے اور شادی سجا جوڑوں کو اپنے تعلقات پر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے اجازتیں اللہ حافظ موسیقی